کورونا مائرس نے شاگرد اور طالب علم کا فرق ہمیشہ کے لیے واسع کر دیا ہے شاگرد وہ ہے جو محض وقت گزاری کے لیے کمرہ جماعت میں آتا ہے جبکہ طالب علم دیراصل علم کا وہ طالب ہے جسے پڑھائی کے لیے ساتھ ازا درس کا یا کمرہ جماعت کی ضرورت نہیں ہوتی خوش قسمتی سے شاگرد سے طالب علم بننے کا سفر آسان بھی ہے اور مختصر بھی ضرورت ہے تو بس ایک فیصلہ کرنے کی فیصلہ کہ آج سے میں صرف اپنے لیے پڑھوں گا یا پڑھوں گی آج سے میرا مقابلہ صرف میرے اپنے ساتھ ہے یہ فیصلہ کر لینے کے بعد ضرورت بس ایک نظم پر عمل کی رہ جاتی ہے جو کچھ یوں ہے نمبر ایک سوال کرنے سے نہ گھبرائیں سیکھنے کا سفر کمرہ جماعت سے شروع ہوتا ہے اگر استاد کی کہی بات سمجھ میں نہ آئے یا ذہن میں نئے سوالات سر اٹھائیں تو پوچھنے سے نہ گھبرائیں ضرورت پڑے تو کمرہ جماعت سے باہر بھی استاد سے مدد لیں آپ کے والدین ادارے کو بھاری معافظہ ادا کرتے ہیں لہٰذا آپ کو مطمئن کرنا استاد کے ذمہ داری ہے سوال پوچھنا آپ کا حق ہے اپنے حق کو پہچانیں نمبر دو وقت اور مقام کا انتخاب کیجئے چاہے وہ بیٹروم ہو یا سکول لائبرری ایسی خاموش اور آرام دہ جگہ کا انتخاب کریں جسے آپ اپنی مرزی اور ضرورت کے مطابق ترطیب دے سکیں کچھ کا دماغ علیہ صبح ہی پڑھائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے جبکہ کچھ کے دماغ کو جاگنے میں وقت لگتا ہے دو چار روز مختلف اوقات میں تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ کے لیے پڑھائی کا کون سا وقت بہترین ہے اور پھر اس وقت کو صرف پڑھائی کے لیے خاص کر لیں نمبر دین جو سیکھیں وہ کسی دوسرے کو سکھائیں حساب کے مشکل نظریات ہوں یا طبیعت کے پہچیدہ تصورات جب ہم کسی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ذہن خودکار طریقے سے آسان الفاظ کا چناو کرتا ہے دوسروں کو بات سمجھاتے سمجھاتے ہم خود دشوار نظریات کو آسان طریقے سے سمجھ باتے ہیں کوئی اور دستیاب نہ ہو تو بے شک استاد بن کر کسی کھلونے کو ہی سمجھا لیں تاکہ آپ خود بہتر طریقے سے سمجھ پائیں نمبر چار اپنے فلیش کارڈز بنائیں ہر صفحے کی ہر سطر یاد کرنے کے بجائے وہ چند باتیں سمجھ لیجئے جو اس بات میں ضروری ہیں فلیش کارڈ کے پہلی جانب وہ ایک لفظ لکھیں جو پورے موضوع کا آہاتہ کرتا ہے فلیش کارڈ کے دوسری جانب مختصراً وہ اہم حقائق یا وضاحت لکھ لیں جو اس لفظ سے جڑے ہیں فلیش کارڈز کو بناتے ہوئے آپ کا ذہن خود بہ خود غیر ضروری معلومات کو الگ کر دے گا ذرا سی مشک کے بعد وہ وقت بھی جلد آ جائے گا جب فلیش کارڈ کی پہلی جانب لکھا لفظ پڑھتے ہی دوسری جانب کی تمام معلومات خود ہی یاد آ جائیں گی نمبر پانچ دوستوں کے ساتھ پڑھئے کیا معلوم وہ موضوع جو کوئی استاد سمجھا نہیں پایا وہ آپ کا دوست ایسی آسانی سے سمجھا دے کہ پھر عمر بھر نہ بھولے دوستوں کے ساتھ پڑھتے ہوئے اپنے اور ان کے وقت کی قدر کریں غیر ضروری باتوں کے لیے پڑھائی کے بعد کا وقت مخصوص کر لیں نمبر چھے اپنے سیکھنے کے انداز کو جانیے کچھ لوگ سن کر سیکھتے ہیں کچھ دیکھ کر بہتر سیکھتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اپنے ہاتھ سے کر کے سیکھتے ہیں اپنے سیکھنے کے انداز کو جانیے سمجھئے پھر دوسرے اندازوں کو بھی آزمائیے ہو سکتا ہے جو موضوع آپ کو اپنے انداز میں سمجھ نہیں آ رہا شاید دوسرے انداز میں سمجھ آ جائے شاگت سے طالب علم بننے کا سفر آسان تو ہے مگر طالب علم بنے رہنے کے لیے جو ذوق اور تڑپ چاہیے وہ آپ کو اپنے اندر ہی کہیں سے کھوج کر لانی ہوگی پڑھائی اچھے وقتوں کی زامن اور برے وقتوں کے لیے سرمایہ کاری ہے اپنے بہتر مستقبل کے لیے آج ہی سے سرمایہ کاری شروع کرتے ہیں موسیقی بہترین موسیقی 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 موسیقی